ایک دفعہ پھر وہ وقت آن پہنچا ہے جب زومبیز نے ملک کے کیپٹل کی سڑکیں بن کر کے لوگوں کا جینا حرام کرنا اور ملک کا نام روشن کرنا شروع کر دیا ہے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے مطابق ملک کا سب سے بڑا مسئلہ معیشت ہے اس کو فکس کرنے کے لیے معیشت کو پرائیوٹائز اور لبرلائز کیا جا رہا ہے لیکن معیشت اصل معنی میں اس وقت تک لبرلائز نہیں ہو سکتی جب تک ریاست اور سوسائیٹی خود لبرلائز نہ ہو جہاں دنیا کے ہر کونے اور ہر کلچر سے تعلق رکھنے والے افراد بغیر خوف کے انویسمنٹ کر سکیں اسٹیبلشمنٹ آج تک اپنا ہر تجربہ رول بیک کرنے میں ناکام رہی ہے جاہے مجیب کے خلاف بھٹو کو سپورٹ کرنا ہو نواز شریف کو بینظیر کے خلاف میدان میں اتارنا ہو سپائے صحابہ کی تخلیق ہو طالبان کی بیدائش ہو پروجیکٹ امران ہو یا پی ڈی ایم کو لانچ کرنا ہو ہر تجربے نے اس ملک کو تباہی سے دوچار کیا اور اتنی دہائیاں گزرنے کے بعد بھی کئی تجربوں کے نتائج ملک آج بھی بگت رہا ہے ابھی یہ تباہی جاری ہی تھی کہ ٹی ایل پی کو بھی میدان میں اتار دیا گیا طالبان اور باقی دیشتگرد دیوبندی سکول آف تھارڈ سے ہیں جو کہ ملک کی پاپولیشن کا بیس فیصد ہے ریاست آج تک ان سے چھٹکارہ حاصل نہ کر سکی جبکہ ٹی ایل پی بریلوی سکول آف تھارڈ سے ہیں جو کہ ملک میں ساٹھ فیصد ہیں لہٰذا یہ ملک کے لیے اور بھی خطرناک ہے اس کے علاوہ ان دو گروپس میں مین فرق یہ ہے کہ طالبان کے خلاف ملٹری آپریشن کیا جا سکتا ہے جبکہ ٹی ایل پی ایک ایسی آئیڈیالوجی ہے جو پڑے لکھے اور میڈل کلاس کے نوجوانوں کو ٹارگٹ کرتی ہے کس کو معلوم ہے کہ آپ کا اپنا ہی دوست کسی مذہبی بات سے اوفینڈ ہو کے آپ کا قتل کر دے یہ ازاتی دشمنی کا بدلہ لینے کے بعد آپ پر گستاخی کا الزام لگا کر لوگوں اور ریاستی اداروں کا ہیرو بن جائے دو ہزار اکیس میں سیالکورٹ میں پوسٹر اتارنے کی وجہ سے قتل ہونے والا سری لنکن انویسٹر ہو یا دو ہزار تئیس میں نماز کے بہانے چھٹی مانگنے والے کامچوروں کو انکار کرنے والا چینی باشندہ ہو ایسا ہر واقعہ پاکستان کو معاشی طور پر کمزور کر رہا ہے پرائیم منسٹر شہباز شریف کے گزشتہ مہینے کیے گئے چینی دورے کے دوران بھی چینی حکام نے سیکیورٹی کے ایشو پر خاص سور دیا جو ٹی ایل پی جیسی جماعتوں کو کھڑا کرنے کے بعد پیدا ہو چکا ہے موجودہ دھرنے کے دوران نیوکلئر یا صدقی پولیس کا خوف یا برینواش ہونے کی وجہ سے ٹی ایل پی کے حق میں نعرے لگانے سے مغربی ممالک کا کنسرن ذہن میں ابر آیا کہ کیوں پاکستان دنیا کی ایک خطرناک ترین ریاست ہے نہ جانے کب کون سے عہدے پہ بیٹھا شخص انتہا پسندی کا شکار ہو کہ کوئی ایسا قدم اٹھا لے جس کی سزا آنے والی کئی نسلوں کو بگتنا پڑے ایک انتہا پسند معاشرہ دنیا میں کبھی ترقی کر ہی نہیں سکتا حتیٰ کہ عربی ممالک جن کے پاس زخائر کی کوئی کمی نہیں بھی مجبور ہو چکے ہیں کہ وہ اپنی حالت درست کریں جبکہ ایک دور میں سب سے زیادہ اعتدال پسند سمجھے جانے والا ملک پاکستان تاریکیوں میں ڈوبتا چلا جا رہا ہے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اب صرف فوجی آپریشن بھی کافی نہیں ہوگا بلکہ قانونی ترامیم کرنے کے ساتھ ساتھ ہنگامی بنیادوں پر تعلیمی نظام کو بھی ٹھیک کرنا ہوگا تعلیمی نظام میں بچوں کو پہلے پاکستانی ہونے کی بجائے پہلے مسلمان ہونا سکھایا جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے ہی پاکستانی بھائی سے مذہب اور فرقی کی وجہ سے نفرت کرتے ہیں دوسری طرف اسی وجہ سے وہ ایران اور افغانستان کو اپنے ملک پر ترجیح دیتے ہیں کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ وہ ہم سے بہتر مسلمان ہیں حتیٰ کہ ایران پاکستان کے خلاف بی ایل اے کو سپورٹ کرتا ہے اور افغانستان ٹی ٹی پی کو لیکن ملک کا نصاب لوگوں کو پاکستانیوں سے محبت اور نیشنل انٹرس کی بجائے اچھے اور برے مسلمان کی تعریف بتانے پر زیادہ زور دیتا ہے لہٰذا ایسے معاشرے میں حقیقی پیٹریٹس اور نیشنلیس پیدا ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اگر کوئی انہیں کنونس کر لے کہ پاکستانی فوج امریکہ کی غلام ہے جبکہ ملک کے دشمن اصل اسلام کے سپاہی ہیں تو وہ مذہب کے نام پر اپنے ہی ملک کے خلاف دین کی خدمت کرنے کے لیے اپنے دشمنوں کی صفوں میں شامل ہو جائیں گے اور ایسی بے شمار مثالیں موجود ہیں اور دوسری طرف ہمارا مذہبی قانون ہے جب قانون میں ہر چیز کو مذہب کے ساتھ چھوڑ دیا جائے تو مذہب کو ڈیفائن کرنے کی جنگ شروع ہو جاتی ہے کہ آخر مذہب کی انٹرپیٹیشن کیا ہے جس کی سب نے حفاظت کرنی ہے یہی وہ لگایا گیا بیج ہے جس کی وجہ سے ملک میں فرقواریت اپنے اروج پر پہنچ چکی ہے غیر مسلم تو پاکستان میں کبھی بھی محفوظ نہیں تھے لیکن ستر کی دہائی میں مذہب اور ریاست کو مکس کرنے کے بعد اب مسلمان بھی محفوظ نہیں یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے قائدعظم نے یہ کہا تھا کہ ملک کو مذہبی ریاست نہیں ہونا چاہیے ورنہ مختلف فرقوں میں اسلام کو ڈیفائن کرنے کی جنگ شروع ہو جائے گی اور وہ ریاست کو تباہ کر کے ہی دھم لے گی ایسے انتہا پسند وحشیوں کے خلاف انہوں نے کہا کہ ایسے لوگوں کو تو زندہ رہنے کا بھی کوئی حق نہیں اور قوم جتنی جلدی ان سے چھٹکارہ حاصل کرے ملک کے لیے اتنا ہی بہتر ہے وقت آ گیا ہے کہ بابا قوم کے اس نظریے کو اپنا کے انتہا پسندی کے خلاف جہاد کیا جائے اور ملک کو اب نارمل ریاست سے ایک نارمل ریاست بنایا جائے تا کہ معاشی ترقی بھی ہو سکے کہیں ایسا نہ ہو کے بہت دیر ہو جائے